بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت ملکی صورتحال آپ کو پتا ہوگا اس بارے میں سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہے خبریں بھی آپ کو نظر آ جائیں گی کہیں نہ کہیں پر لیکن یہ والا جو آپ کو پوسٹر نظر آ رہا ہے یہ ایک بیان جاری کیا گیا ہے تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جو کہ ایک بینڈ ٹیررسٹ اورگنیزیشن ہے دشتگرد جماعت ہے کل ادم جماعت ہے پاکستان میں اس کو بین کیا گیا ہے پاکستان کی ایک دشمن سازش آپ کہہ سکتے ہیں تحریک طالبان پاکستان پاکستان کی مساجد پر بھی حملہ کرتا ہے مزارات پر بھی حملہ کرتا ہے مدارس پر بھی حملہ کرتا ہے ہر جگہ پر حملے کرتے ہیں اور ان کے خلاف پاک فوج عرصے سے کاروائیاں کر رہے ہیں اور اس آپریشن میں پاک فوج کے ریاست پاکستان کے اداروں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کئی جوان زخمی ہوئے کئی جوان شہید ہوئے بہت سارے پاکستانی ان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوگئے عام سیویڈینز کو ان لوگوں نے نقصان پہنچایا تو اس سے یہ بات پروف ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کے دشمن ہے ایک چلی اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان کے ریاستی اداروں وہ فوج ہو وہ پولیس ہو یا ایف آئی اے ہو ان کے یہ دشمن ہے انہوں نے اب تحریک لبائک پاکستان کو جو کہ آج ہی کل ہی پریس کانفرنس ہوئی شیخ رشید صاحب کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بین کرنے جا رہے ہیں سفارشات پنجاب حکومت نے بھیجی ہے وزارت داخلہ نے اپروول دے دیا اور اب یہ خبر بھی آئی ہے کہ وزیر اظم پاکستان نے بھی سمبلی پر سائن کر دیا اور کل کابینار ڈیویجن میں جائے گئے اور وہاں پر بھی اس کا اپروول ملتا ہے نہیں ملتا تو ہم اس کے بعد میرے خیال سے یہ تحریک لبائک پاکستان کل ادم ہو جائے گی بین ہو جائے گی لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ تحریک لبائک کے پاس کسی قسم کا کوئی اپشن نہیں ہوگا تحریک لبائک کے پاس اپشن ہوگا عدالت کا قانون کا راستہ ہے ملک کے اندر قانون موجود ہے عدالتیں موجود ہیں اور وہ وہاں پر جا کر اس حکم کو اس حکومت کے فیصلے کو چیلنج کر سکتے یہ اپشن ان کے پاس موجود ہے لیکن بدقسمتی یہاں پر یہ ہے کہ تحریک لبائک پاکستان قانون کی طرف نہیں جاتے بلکہ قانون کے خلاف جاتے وہ کہتے کہ بس ہم نے اپنی پاور شو کرانی ہے جو ملکی صورتحال بنی اس میں یہی ہے کہ ہم نے اپنی پاور دکھانی ہے یہ نہیں کہ قانونی راستہ اختیار کیا جائے دیکھتے ہیں تحریک لبائک قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن یہ جو لیٹر ہے یہ بڑا اہم ہے بہت اہم ہے آپ اندازہ لگائے کہ یہ بلکل ان کی حمایت کر رہے ہیں ان کی ہندردی کر رہے ہیں اور بتا رہے کہ آپ نے جو حملے کیے ہیں ریاست پر ریاستی داروں کے اہلکاروں کو مارا ہے یہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ ظالم ریاست ہے اور ہم آپ کی حمایت کریں گے اور ہم بدلہ لیں گے آپ کا تحریک تالیمان پاکستان اور تحریک لبائک پاکستان دونوں مختلف نظریے رکھتے ہیں دونوں کی ایک مختلف سوچ ہے دونوں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں مطلب تحریک تالیمان تو مزارات پر حملے کرتے ہیں اور تحریک لبائک پاکستان جو ہے وہ تو مزارات پر جاتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں دونوں کا فرق دیکھیں بہت بڑا فرق ہے لیکن یہاں پر مسئلہ کیا آتا ہے جب تحریک لبائک پاکستان نے ریاستی داروں پر حملے شروع کیے لا تعداد ویڈیوز موجود ہیں لا تعداد ویڈیوز آپ کو نظر آجیں گی کہ ریاست کے اہلکاروں کو اور دو اہلکاروں کو شہید کیا گیا لاہور کے اندر جن کے جنازے بھی ادا کیا گئے ہیں تو اس کے بعد تحریک تالیمان کو خیال آیا کہ بھئی ہمیں ان کی ہندردی کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے دشمن کو مار رہے ہیں تحریک تالیمان پاکستان کا دشمن کون ہے پاکستان کی فوج ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسیا ہے پاکستان کی پولیس ہے پاکستان کی ہر فورس ان کا دشمن ہے تو اس وقت تحریک تالیمان پاکستان کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ بھئی یہ تو لڑ رہے ہیں ہمارا جو کام تھا وہ یہ کر رہے ہیں یہ تو اچھی بات ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا اس چیز کو تحریک لبائک کو اپنے ذہن میں ڈالنا ہوگا اور اس کو لے کر چلنا ہوگا کیونکہ یہ بہت خطرناک کھیل ہونے جا رہا ہے بہت ہی خطرناک کھیل ہونے جا رہا ہے تحریک تالیمان پاکستان سب کو پتا ہے کہ ہندوستان ان کو فنڈنگ کرتا ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے اور جتنے لوگ یہ مسنگ پرسنز ہو جاتے ہیں پھر مارے جاتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں وہ سٹاک ایکسچینج کا واقعہ ہو تو سب کے پیچھے ہندوستان ہی نظر آتا ہے تحریک تالیمان کے بہت سارے گروپس من چکے ہیں لیکن یہ بھلا جو خط ہے میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں بلکہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ پر دکھا دوں گا آپ ایک مرتبہ تحصلی سے پڑھ لیجئے نیچے لنگ پر ٹیچ کر دوں گا آپ وہاں پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے بلکل صاف خوشبو آ رہی ہے کہ پاکستان کے امن و امان کو جو نقصان پہنچائے گا وہ تالیبان کا ساتھی بھی ہے تالیبان ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے پاکستان کے سارے دشمن جتنے بھی ہیں وہ ان کے ہمدرد بن جائیں گے اس کے علاوہ ایک انڈین میجر ہے ریٹائٹ میں ان کے بارے میں بتاؤں گا وہ ویڈیو بھی دکھا دوں گا آپ کو ابھی نہیں اگلی ویڈیو میں انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی گفتگو کی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تقریباً دس گیارہ مہینے پہلے کی بات ہے یا ایک سال پہلے کی بات ہوگی کہ پاکستان کے اگر صورتحال خراب کرنی ہو تو ادھر کے جو مولوی حضرات ہیں مذہبی طبقے ان کو مضبوط کرو ان کو فنڈنگ کرو ان کو کہو کہ آپ دوسرے فرقے کو اگالیاں دیں ان کے بارے میں کفر کے فتوے جاری کریں اور اس طرح سے آپس میں لڑ پڑیں گے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کروں گا آپ کو دکھاؤں گا اب آپ لوگ یہ لیٹر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں اور آپ غور سے پڑھیں دیکھیں ذرا اس پر کیا لکھا ہوا ہے میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہو رہا ہے اور یہ جس طرف جا رہے حالات یہ خطرناک ہونے والے ہیں یہ بہت خطرناک ہونے والے ہیں کہ ایک ایسی تنظیم جو بینڈ ہے جو ٹیررس ارگنیزیشن ہے دنیا ان سے تنگ ہے پاکستان کے اندر انہوں نے کیا کچھ کارنامے یہاں پر کیا سب کو پتا ہے وہ ارگنیزیشن اٹھتی ہے اور ایک مذہبی سیاسی جماعت کی جو کہ ریجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں پچھلے الیکشن میں بائیس لاکھ ووٹ لیتے ہیں ان کے ساتھ دے رہی ہے ان کی ہمدردی کر رہی ہے ان کی حمایت کر رہی ہے اس حوالے سے اس وقت پاکستان کی جو طاقتور حلقے ہیں پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں خفیہ ادارے ہیں وہ بھی سوچ بچار کر رہے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات سامنے آئے گی دیکھتے ہیں کل جب کابینا ڈیویجن اس حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں کہ تحریک لبائک پاکستان کو بین کیا جائے یا نہیں کیا جائے جو بھی اس کے اوپر عمل درامت ہوتا ہے جو بھی پیشف آتی ہے آپ کو ضرور دکھائیں گے تحریک لبائک کا کیا موقف ہوتا ہے اس حوالے سے وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں اپنی رائے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کر سکتے ہیں میری دعا ہے میری دعا ہے کہ جو بھی ہو مذاکرات کے ساتھ ہو صورتحال بہت بتر ہو چکی ہے ادھر بھی وہی حال ہے ادھر بھی وہی حال ہے لیکن اگر مذاکرات ہو جاتے تو میرا خیال ہے کہ بہت بہت بڑے نقصان سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ بات اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو جو صورتحال ہے اللہ پاک اس میں ہم سب کی مدد کرے